اسلام علیہ وسلم اس کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پرائیوٹ اور پبلک کی ورڈ دیکھیں گے جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے دیکھی تو اس میں ہم نے کلاس کی ڈیفنیشن کو دیکھا تھا جس میں ہم نے پرائیوٹ اور پبلک کی ورڈ یوز کیا تھا اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم پرائیوٹ کو دیکھیں تو ان جنرل اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پرائیوٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈیٹا ہائیڈنگ کے لئے اب ڈیٹا ہائیڈنگ کو آپ کنفیوز نہ کریں سیکیورٹی پرپسز کے لئے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ڈیٹا ہائیڈنگ بیسکلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہیکر سے ڈیٹا ہائیڈ کر رہے ہیں آپ سمپلی ایک پروگرامر سے ہی ڈیٹا ہائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مستیکن لی کہیں وہ اس ڈیٹا کو غلط یوز نہ کر لے جو کہ ایک honest mistake ہے اس کو prevent کرنے کے لئے ہمیں data hiding کی ضرورت پڑتی ہے پہلا کوششن ہمارے پاس اب ہم detail میں دیکھیں کہ data hiding کیا ہوتی ہے the data and functions which are under keyword private can only be accessed by other functions within that particular class مطلب for example اگر یہاں پہ ہم ایک code لکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھ دیا class class a کر دیں sorry یہاں semi colon نہیں آتا class a private ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے لگایا semi colon اب اس کا syntax کیا ہوتا ہے کہ جو private ہے keyword لکھا آگے آپ نے لگایا semi colon private کے اندر آپ نے لکھا int a ٹھیک ہے int a is equal to 10 ٹھیک ہے اور نیچے public public بھی as it is آگے semi colon ٹھیک ہے public میں آپ نے لکھا void function کا جو basically return type ہوتی ہے void means اس نے کوش returning کرنا void display یہ اس کا function کا نام ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں function میں ہمیں کوئی argument ہم نے نہیں send کیا تو ہم نے braces خالی چھوڑ دی تو یہاں پہ جو ہے function کی body ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم output کرا دیں a کی value کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری جو ہے brace end ہوئی اور end پہ ہم نے لگا دیا semi colon ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو یہ integer ہے نا integer a یہ basically اس private keyword کے اندر لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس integer a کو صرف جو اس class کے function وہ use کر سکتے ہیں for example ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس private کے اندر کوئی function ہوتا function a تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ function جو ہے a کو divide کرتا two سے اور اس کے بعد multiply کر دیتا ten سے اور اس کے بعد display کر دیتا ٹھیک ہے یہ a کو کسی بھی طریقے سے use کر سکتا ہے اسی طرح ہمارا display function ہے for example کوئی اور function ہوتا جو a کو like multiply کرتا a کے اندر کچھ add کر دیتا modify کر دیتا تو یہ functions کر سکتے ہیں for example یہاں پہ آپ کے پاس class b ہے یا آپ کے لئے int main ہے int main ہمارا جو main function ہے ٹھیک ہے اب اس main function میں ہمیں یہ a use نہیں کر سکتی ٹھیک ہے i am restricted because this is under private keyword مطلب یہ کہ یہ private ہے اس class کے لئے private ہے یہ a ٹھیک ہے یعنی یہ ادھر کے functions ہی exist کر سکتے ہیں اس کو okay hiding data from part of programs that don't need to access it like for example آپ کے پاس دو classes ہیں ٹھیک ہے class a class b ٹھیک ہے اب یہ ہے کلاس a کا جو data ہے وہ آپ نے private کے under کر دیا تاکہ کوئی اور class اس کو use نہ کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کا private data ہے دوسری class کو تو ضرورت ہی نہیں اس data کی ٹھیک ہے اور اگر ضرورت ہو تو وہ cases آ جاتے ہیں inheritance کے جو ہم آگے جا کے discuss کریں گے تو hiding کا basic purpose کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے function سے hide کر سکیں کہ کوئی اور function یا کوئی بھی چیز outside the class کوئی بھی چیز اس کو access نہ کر سکے اس data کو اچھا more specifically one class data is hidden from any other class ٹھیک ہے like for example اس class کا private data ہے یہاں پہ int a ہے int a تو یہاں کا کوئی function اس int a کو access نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ private key word کیا ہوتا ہے اب اگر ہم public دیکھیں تو public بلکل simple سی چیز ہے کہ یہاں پہ میں کہا کہ یہ public میں نے use کیا ورد آگے ساری colon لگایا آگے اور یہاں پہ میرے پاس ایک عدد function آگیا public کا اب یہ جو function ہے public یہ کہیں پہ بھی باہر use ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کو public کر دیا means کوئی بھی اور function use کر سکتا ہے تو یہ جو ہے اس پہ unrestricted access ہے کوئی بھی access کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کے پاس کلاس ہے private کے اندر جو data members ہیں اور functions ہیں ٹھیک ہے not accessible from outside public کے اندر جو data members and functions accessible from outside تو یہ اگر 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 اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکریب کریں لائک 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 سبسکریب سبسکریب